السلام علیکم دوستو آج ہم اس انجن کو جو ہے ڈس اسمبل کرنیں گے پچھلی ویڈیو میں دوستو ہم نے اس کو نیچے اتارنے کا بائک سے نیچے اتارنے کا طریقہ بتایا کہ آپ کس طرح اس بائک کے انجن کو نیچے اتار سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس کو مکمل ڈیٹیل سے ڈس اسمبل کریں گے اس میں کیا کیا فالٹ ہے اور اس کو کس طرح چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے فالٹ ہے تو آج ہم پوری ڈیٹیل سے اس انجن کو کھولیں گے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے انجن کو اس سائیڈ پہ ہم کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے ایزیلی اس کی دکھائی دے اس کے نیچے کوئی لکڑی کی چیز رکھ دیں یا تھوڑی رکھ دیں اس کو رکھنے کے بعد آپ نے اس کے یہ چارو بولٹ ناٹ جو ہے سٹارڈ کے یہ کھولنے ہیں ان کو میں نے پہلے لوز کیا ہوا ہے تاکہ ٹائم کی بچت ہو سکے دوستو یہ چارو کھولنے کے بعد ہم نے اس کے ٹیپٹ کور کھولنے ہیں ستارہ نمبر کی چابی کے ساتھ یا اس کے بعد دوستو اس کی ایل گوٹی کے ساتھ یہ اس کا دس نمبر کا بولٹ ہے یہ لوز کرنا ہے تو اس کی یہ ٹکی جو ہے یہ نکل چکی ہے اب دوستو نیکسٹ جو ہے اس کے یہ نو نمبر کے نٹ لگے ہوئے ہیں ان کو کھولنا ہے نو نمبر کی ٹی کے ساتھ یا پانے کے ساتھ تو ہم اس کو پانے کے ساتھ جو ہے وہ کھولنے لگے ہیں ادھر آپ نے چودہ نمبر کا پانہ رکھ رہا ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ رہا ہے اور اس کو اس طریقے سے آپ نے لوز کر لینا ہے انجن ڈس اسمبل کرنا دوستو بہت ہی اسان کام ہے آپ خود گھر بیٹھے انجن ڈس اسمبل کر سکتے ہیں اگر آپ نے اسمبلنگ کی ویڈیو دیکھنی ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی اسمبلنگ کی ویڈیو آئے گی لیکن ایک میرے چینل پر بہت ڈیٹیل سے ویڈیو موجود ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لینا آپ میرے چینل پر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے اگر آپ کو لنک کا پتا ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن سے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ اس کے تینوں نٹ ہم نے کھول دیا ہے ابھی ہم اس کی یہ گراری پکڑ کے باہر نکال لیتے ہیں یہ اس کی گراری ہے دوستو اس کے اوپر ایک پتری ہوتی ہے جو پیچھے چلی گئی ہے میں نے مکمل انجن کھولنا ہے اسی لیے میں نے اختیار نہیں کی دوستو دوستو اس ٹککی کو آپ نے اس طرقے سے چوڑ لگانی تو یہ بھی آ جائے گا تو اس کے بعد دوستو یہ داس نمبر کی چابی کے ساتھ اس کے یہ والے دو نٹ جو ہیں ان کو بھی کھول دینا ہے اس انجن کی کنڈیشن بہت ہی زیادہ خراب ہے دوستو یہ آپ کے سامنے کر دیتے ہیں دوستو ان کو چابی کے ساتھ لوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پیچ کاس کی مدد سے ان کو کھول لینا ہے دوستو آپ یہ جو ہے اس کا نٹ پہلے کھول لیں ٹھیک ہے میں اس کو کھول لوں گا میرا طریقہ تھوڑا لگ گیا آپ اس کو پہلے کھول سکتے ہیں اب دیکھیں میں اس کے اوپر پاؤں رکھوں گا اور اس کو زور سے ایک جٹکہ دوں گا تو یہ کھول جائے گا یہ دیکھیں دوستو دوستو یہ نٹ کھولنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ٹی راڑ پکڑ کے چھوڑے تو دوستو یہ اس کا ہیڈ جو ہے وہ کھول چکا ہے ابھی ہم اس کے وال چیک کریں گے تو وال اس کے بالکل اوٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب اس کے وال لیک ہے وال کا کام بھی ہوگا اور اس کی جو کیم ہے یہ چیک کرتے ہیں کہ کیم اس کی خراب تو نہیں ہے تو دوستو اس کی کیم کے اندر پلے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں ہلا رہا ہوں تو یہ اس کے اندر پلے ہے دوستو اس کے بعد آپ نے اس کا سلنڈر جو ہے اس کو چوڑ لگانی ہے اگر آپ دوستو اس کو ہلکی سی چوٹنی لگانا چاہتے تو آپ یہاں پہ پیچ کس رکھ کے اس کو آگے دکھے لیں گے تو یہ آپ کا باہر آجی گیا جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سلنڈر بھی ہم نے نکال لیا ہے اب دوستو باری آتی ہے پسٹل کی پسٹل کو کس طرح نکال لیا ہے آپ نے اس طریقے سے آپ نے پسٹل کی پن کو نکال لینا ہے اور یہ پسٹل بار ہے رنگیں ملکل خراب ہیں تو دوستو سلنڈر نکالنے کے بعد اس کو ہم نے سٹینڈ کے اوپر رکھا ہے اور یہ اس کا نٹ کھولیں گے چودہ نمبر کا نٹ ہوتا ہے دوستو اس کو آپ نے یہاں سے میگنٹ کو پکڑ کے یہاں پہ آپ نے پیچ کس لگانا ہے اور یہاں سے اس کو زور سے کمائیں گے تو یہ کھل جائے گا آپ کا دوستو یہ میرے پاس پلر مجود ہے اگر آپ کے پاس پلر مجود نہیں ہے تو آپ یہاں پہ پیچ کس رکھ کے ادھر سے اس کو چھوٹ لگائیں گے تو یہ جو آپ کا کھل جائے گا لیکن میرے پاس پلر مجود ہے تو میں اس کو پلر لگانے والا ہوں اس کی دوستو الٹی چوڑی ہوتی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے ٹائٹ کرنا ہے اس کے اندر اس کے بعد دوستو اس کے بعد دوستو بائیس نمبر کی چابی کے ساتھ آپ نے پلر کو پکڑنا ہے اور اس تارہ نمبر کی چابی کے ساتھ اوپر سے آپ نے اس کو گھمانا ہے تو یہ پلر جو ہے وہ جیسے ٹائٹ ہوگا تو یہ آپ کا نر جو ہے سوری میگنٹ جو ہے یہ بار آجے گا یہ تو دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کا میگنٹ جو ہے یہ بار آ چکا ہے ابھی دوستو ہم اس کا یہ اس کی پلیٹ کھولیں گے یہ پلیٹ کھولنے کے لیے یہ سپیشل ٹول ہوتا ہے اس کو بٹ بولتے ہیں یہ بٹ سے ایزیلی کھول جاتے ہیں ویسے اگر آپ کے پاس پیچ کس ہے تو اس سے بہت زیادہ چوٹ لگانی پڑتی ہے اور نٹ بھی آپ کا خراب ہو جاتا ہے تو یہ بٹ سے ایزیلی کھول جاتے ہیں تو یہ دیکھے دوستو میں نے چوٹ بین لگائی اور سانی کے ساتھ یہ دونوں کھول گئے ہیں دوستو اس کو کھولنے کے ہیں اس کو ہلکا ہلکا دوستو آپ نے اوپر کی طرف دبانا ہے دبائیں گے تو دوستو اس کی یہ نکل جائے گی دوستو اس کی نیوٹل کی وائر ہوتی ہے یہ بھی ہم نکال دیتے ہیں یہ اس کی میگنٹ پلیٹ کوئل پلیٹ مکمل ہم نے نکال دیا ہے دوستو یہ اس کی دوسری گھوٹ ہے ٹائمینگ چین کی جوتی ہے اور یہ اس کا ٹائمینگ چین ہے یہ ٹائمینگ چین کا بڑا گھوٹ ہے اور وہ چھوٹے یہ چھوٹا گھوٹ ہے دوستو ابھی ہم اس کو جی تو دوستو اس کے نٹ جو ہے ہم نے کابلے سوری سارے کھول لیا ہے آٹھ کابلے ہوتے ہیں یہ کھولنے کے بعد اس کو دوستو آپ نے کلچ ورم کو دبانا ہے تو آپ کا ٹاپا جو ہے یہ اوپر کی طرف اٹھے گا اور آپ نے اس کو اس طریقے سے نکال لینا ہے تو یہ دوستو اس کا ٹاپا ہوتا ہے کلچ سائیڈ کا اس کے اندر یہ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں اس کو اس طریقے سے ہم رکھ دیتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ اس کی کلچ تھرو ہے اور یہ اس کا اس کے اندر بیرنگ ہے یہ دوستو چھے زار نمبر کا اس کا بیرنگ ہوتا ہے اس کے اندر پلے ہے یہ بھی ہم چینج کریں گے دوستو یہ بیرنگ کے اندر پلے لازمی چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر بہت زیادہ پلے ہے یہ آواز بھی کر رہا تھا گون گون کی آواز کرتا ہے جب کلچ پکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد یہ ایک بیٹ ہے بیٹ سے ہم اس کے یہ نٹ کھولیں گے سکریو ہے سوری دوستو اس طرح کی کوئی چابی وغیرہ آپ نے اس کے نیچے رکھ لینی ہے کلچ بکسے کے یہ دوستو بارہ نمبر کی چابی ہے یہ میں نیچے رکھ لکھتا ہوں اس کو نیچے رکھنے سے یہ ہوگا کہ اس کو چوٹ جو ہے وہ کم لگے یہ آٹھ نمبر کی ٹی ڈال کے آپ کو اس کو گمانا ہے تو یہ کھل جائیں گے اب دوستو یہاں پہ آپ نے ٹکی کو اوپر کی طرف کھنچنا ہے تو یہ ٹکی بھی اس کی باہر نکل چکی ہے اور یہ اس کے سکریو ہے اس لاکھ کو ہم نے پیچھے اٹھانا ہے تاکہ ہم اس کا نٹ جو ہے وہ کھول سکیں اور اس کے بعد کلچ بکسہ باہر آ جائے گا دوستو اس کے بعد اس کی یہ سپیشل گھوٹی آتی ہے اس کو کلچ بکسے کی گھوٹی بھولتے ہیں یہ سیونٹی میں بھی یوز ہوتی ہے پرائیڈر میں بھی یوز ہوتی ہے اور سیڈی سیونٹی میں بھی یوز ہوتی ہے یہی گھوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی راڈ وغیرہ اس کے اندر لگانا ہے تاکہ یہ جو ہے ہم اس کو گھمائیں تو یہ اس کا نٹ جو ہے وہ کھول جائے دوستو اس کو یہاں پہ آپ نے کوئی چیز پسا دینی ہے پیچکس وغیرہ جی تو دوستو اس کا جو لاکھ ہے یہ لاکھ ہم نے یہاں سے نکال لیا ہے اب ہم اس کا کلچ بکسہ اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو یہ اس کا کلچ بکسہ ہے دوستو یہ اس کی دوسری گھراری ہوتی ہے اور یہ اس کی کلچ پلیٹ بلکل جی تو دوستو اب ہم اس کا یہ لاکھ نکالیں گے یہ اس کا لاکھ دوستو ہم نے نکال دیا ہے ابھی دوستو آپ نے پیچکس کے ذریعے اس کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے ایک سپنڈل کی یہ یہ گھراری اور یہ اس کا سپرنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بھی ہم نے نکال لیا ہے ابھی دوستو ہم اس کی یہ سٹاپر پتری اور یہ گر شافٹ نکالیں گے سب سے پہلے ہم اس کی سٹاپر پتری کھولتے ہیں دوستو اس کی سٹاپر پتری بھی ہم نے کھول دیا اور یہ اس کا نٹ بھی لوز کر لیا ہے کھول لیا ہے ابھی ہم اس کی سٹاپر پتری اور سپرنگ یہ اس کی جتنی بھی چیزیں یہ نکال دیتے ہیں دوستو اس کے بعد ہم گر شافٹ نکالیں گے تو گر شافٹ کو نکالنے کے لیے آپ نے اس کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے دوستو یہ اگر نہ نکر رہی ہو تو دوسری سائٹ سے آپ اس کو ہلکی سی چوٹ بھی لگا سکتے ہیں اکثر دوستو یہ مٹی کی وجہ سے جام ہو جاتی ہے جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی گر شافٹ بھی ہم نے نکال لی ہے یہ اس کی گر شافٹ ہوتی ہے اس کی اندر ہے یہ پلے چک کریں یہ بہت زیادہ ہوگی ہے یہ پلے نہیں ہونی چاہیے اس کی تو یہ بھی ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اب دوستو یہاں پہ اس کی جتنی بھی چیزیں یہ کھل چکی ہے اور اب ہم اس کے دوسری سائٹ پہ کلٹی کرتے ہیں دوستو انجن کو ہم نے کلٹی کر لیا اب ہم اس کے یہ آٹھ نمبر کے نٹ کھولیں گے یہ ساتھ ہوتے ہیں دوستو ساتھوں کے ساتھوں ہم اس کے نٹ کھولتے ہیں کابلے سوری جو بھی ہم جو آپ اس کو بولنا چاہے بول سکتے ہیں ہم اس کو کابلے بولتے ہیں دوستو دوستو یہ ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے تو انشاءاللہ پارٹ تھری میں ہم اس کے انجن کو تین پارٹ میں اسمبل کریں گے ٹھیک ہے پارٹ تھری آئے گا انجن کو یعنی کے کلچ جو اس کا گیر سسٹم ہے اس کے ذریعے جو کام ہوتا ہے وہ ہم کریں گے اور اس کے بعد جتنا بھی اس کا کام ہوگا انشاءاللہ باری باری اس کی ویڈیوز آئیں گی یہ ہمارے چینل پہ آپ نے دیکھنی ہے اور ہمیں سپورٹ کرنی ہے انشاءاللہ تو یہ اس کے کابلے ہم نے دوستو کھول لیا ہے ابھی ہم اس کا سائٹ جو ہے وہ دوسری کریں گے یہ سائٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے اس کو پیچکس کو ڈالنا ہے یا اس کو یہاں سے پکڑ کے دوستو اس کو کہیں سے بھی آپ نے پکڑ کے اس کے اوپر اس کی جو شافٹ ہوتی ہے کک والی اس پر چھوٹ لگائی تو یہ تاپا جو ہے باہر آگیا دوستو یہ اس کی ایک واشل ادھر ہوتی ہے یہ واشل نہیں آپ نے بھول گئے ہیں دوستو یہ ادھر واشل نہیں ہوتی واشل ادھر ہوتی ہے دوستو اس کے بعد ہم اس کی یہ کرنک نکالتے ہیں یہ اس کی دوستو کرنک ہے دوستو اب ہم اس کی کرنک کو چیک کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو اس کی کرنک بلکل صحیح ہے اس کی اندرواز نہیں ہے اب ہم دوستو اس کا یہ گیر شافٹ نکالیں گے اس کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے یہ ادھر سے اس کی جریجوہ خراب ہو چکی ہے اب دوستو اس کا دوستو پیچکس کی مدد سے آپ نے اس کی یہ ربٹ نکال لی ہے ربٹ کے نیچے ایک ناٹو تہداس نمبر کا وہ آپ نے کھول دینا ہے تو آپ کا گیر ٹرانزیشن جو ہے یہ بارہ آجی گا یہ اس کا ناٹو تہداس نمبر کا دوستو یہ گیر ٹرم کے لیے ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے کھولا ہے ابھی ہم گیر ٹرانزیشن کو یہاں سے پکڑ کے اس کو باہر نکالیں دوستو یہ ادھر سے سیل کی وجہ سے پسا ہوا ہے کیونکہ سیل جو ہے وہ تھوڑی جام اس کی لگی ہوئی ہے تو اس کا گیر ٹرانزیشن جو ہے دوستو ہم نے یہ نکال دیا ہے یہ اس کا گیر ٹرانزیشن مکمل ہوتا ہے اور جتنا بھی اس کا کام ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے تو اب بھی ہم گیر ٹرانزیشن کو بھی اسمبل بعد میں کریں گے تو اس کا جتنا بھی کام تھا دوستو ہم نے کر لیا اس کے بیرنگ بغیرہ چیک کر لیں گے کہ اس کے اندر پلے تو نہیں ہے تو امید ہے دوستو یہ بنی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ 3 میں اس میں ہم اس کے گیر ٹرانزیشن کو اسمبل کریں گے اور کرینک بغیرہ کو جوڑیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو آپ تک کے لیے اللہ حافظ